اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ سونا ہوگا جبکہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیا نہ بچھوڑنا ہوگا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں آہا کون ہو گانی ہم ہوں میں گے اور قبر کا کونہ ہوگا اگوش اللہ دل میں درود بھیجی محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس درشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے اے لال جو تم ازن وغا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر اکبر نہیں سوچا اور تم نے یہ میری جان اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا تم نے یہ میری جان نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منذور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا تم مجھ سے میری آنکھوں کی زیاں مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دنیا سے گیا جس گھڑ محبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نوازا اے لال تجھے اس لیے مالک سے تھا مانگا مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو ایک روز تجھے آنکھیں مانگا تھا پوپینے اٹھارہ برس نازوں سے پالا تھا پوپینے بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پوپینے تحسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو سورہ مانگ رہے ہو ران میں ہم شکل پہ امبر نے جو کھائی برچی توڑ کر سینہ کلے جے میں درائی برچی کھینچ کر شمر کو ظالم نے دکھائی برچی خور پڑا فوج میں کیا خوب لگائی برچی خور پڑا فوج میں کیا خوب لگائی برچی اور بے اجل سرورے دلگیر کو مارا تونے جنگ آخر ہوئی شبیر کو مارا تونے جنگ آخر ہوئی شبیر کو مارا تونے غر جو لش کر میں ہوا ماں اور لیا اکبر کو خوشی اپنے تنوں سر کا نہ رہا سرور کو روک زینب سے کہا سو پا خدا پہ گھر کو اور بے اچھی ماری کسی ظالم نے میرے دل بر کو بے اچھی ماری کسی ظالم نے میرے دل بر کو کس قدر ظلم ہوا آخوں سے زمین لال دیکھی یہ لاش بھی ملتی ہے کہ پامال ہوئی دیکھی یہ لاش بھی ملتی ہے کہ پامال ہوئی سان کے آواز پسر سید ید والا دوڑے نیم بس مل کی دھرہ گرتے ہر ایک جا دوڑے کبھی کھولے ہوئے آغوش تمنہ دوڑے کبھی تھامے ہوئے ہاتھوں سے کلے جا دوڑے جاں بلب ہو گئے صد میں یہ جگر پر پہنچے دھوک رے کھاتے ہوئے لاش پہ سر پر پہنچے دھوک رے کھاتے ہوئے لاش پہ سر پر پہنچے دیڑیاں خاک پہ بیٹے کھرگڑتے دیکھا نقشہ ہستی فرزہ دے بگڑتے دیکھا پھچکیاں لیتے ہوئے سان سے اکھڑتے دیکھا اپنا گھر سامنے آنکھوں کے اجڑتے دیکھا سبر کی شاہ کے ہاتھوں سے نہ چھوٹ گئی اور لاش پہ گر کے کہا ہاں اے کمر ٹوٹ گئی لاش پہ گر کے کہا ہاں اے کمر ٹوٹ گئی موں پے موں رکھ کے پکارے میرے دل پر بولو باپ بیتاب ہے ہم شک بیام بر بولو آنکھیں کیوں بند ہیں کیا ساتھ ماں ہے دل پر بولو ساتھ ان ہوتوں کے بولو علی اکبر بولو دم بدم کیا ہے جو موں کھول کے رہ جاتے ہو کانٹی سے خوش کے زبان کے کسے دکھلاتے ہو کھول کر آنکھوں کو حضرت سے یہ اکبر نے کہا سق اس لطف کے اس بند نوازی کے پیدا مجھ کو آغوش مبارک میں لیے تھی زہرا جہاں میں کوثر مجھے دیتے تھے ابھی شیر خدا دیکھ کر پانی کو دل غم سے پٹا جاتا ہے اور آپ کی پیاسے کا صدمہ مجھے یاد آتا ہے شاہ جلدی سے اٹھانے لگے لاش اکبر کانپتے ہاتھوں سے لے کے نہ سنبھلتا تھا پسر من کا ڈھل جاتا تھا کاندے سے لگاتے تھے جو سر درد تھا دل کو کے دکھنے نہ لگے زخم جگر ارے یا علی کہ کے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے پھچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے پھچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے پھچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے ٱ ؛ ٹھیک ٹھیک ٹ فن ٹھیک ٹھیک ٹ Beast اللہ حمد صلی اللہ علی محمد و جل فرج اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل جبکہ سونا ہوگا جبکہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیا نہ بی چھوڑنا ہوگا آہو شے لہد میں تنہائی میں آہا کون ہو گانی تنہائی میں آہا کون ہو گانی ہم ہو گنگے اور قبر کا تنہائی میں آہا کون ہو گا آہو شے لہ دل میں ، ہے جنگ ہوگا 對 خوبصور cute ۔ خود